میرے دیس کا سسرال بہت سنگ دل ہے بہت سخت ہے شریعت کا پتہ نہیں ہے یہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم بہت بڑی نعمت تھا جب ایک دوسرے کا تعاون تھا محبت تھی اور ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے تھے اب یہ مسئبت بن گیا ہے کہ اخلاق اچھے نہیں ہیں زبان کا بول تیر کی طرح چھوری کی طرح تلوار کی طرح اس لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ شادی کے بعد اگر مجھے گنجائش ہے تو میں اپنی بیوی کو الگ رکھوں تاکہ ہم دو کا کلیش اور دس کا کلیش بڑا فرق دو کے کلیش کو حل کرنا آسان ہے اور دس کے کلیش کو حل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور خامخا کے کلیش ہے جو زندگی برواد کر دیتے ہیں جس بچی نے میری نسل کو پالنا پڑھانا اور بڑھانا ہے اسی کو میں تانے دے 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 کے جو اس کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے وہ تو پیدا ہوتے ہی نفسیاتی مریض ہوگا چونکہ ماں پر جب ایسے پریشر پڑیں گے وہ پریشر بچے پر جائیں گے میری نسل آج کے ماں باپ جن کو ساتھ سوسر کہتے ہیں یہ خود اپنی اگلی نسل کے دشمن بنے بیٹھ ہیں کہ آنے والی بہو کو عزت دینے کی بجائے محبت دینے کی بجائے بیٹی بنانے کی بجائے وہ ایک ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں چونکہ اخلاق کوئی نہیں ہے وہ سڑ سڑ کڑ کڑ مرتی ہے نہ جیتی ہے مشرق کی بیٹی ہے گھڑ گھڑ کے مر جانا ان کی صفت ہوتی ہے تو وہ جو پیٹ میں بچہ پروان چاڑ رہا ہوتا ہے وہ پیدائشی نفسیاتی مریض بن کے پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ ماں کی ساری تینچن واف اس کے اندر جا رہی ہوتی اس لئے میرے نبی کی شریعت کہ اگر میں مالدار ہوں تو میں اپنی بیوی کو الگ گھر لے کر دوں اگر میرے پاس اتنی گنجائش نہیں اس کو قرائے پر لے کر دوں اگر میرے پاس اتنی گنجائش نہیں تو پھر گھر میں اس کے لئے ایک کمرہ ایک کچن ایک ٹائلٹ یعنی پورا پورشن اس کے لئے الگ ہونا چاہیے وہ بیٹروم اسی کا ہو اس میں کوئی اور نہ ہے وہ کچن اسی کا اس میں اور کوئی نہ ہے اس کا واشروم اسی کا اس میں اور کوئی نہ ہے اگر اتنی بھی حیمت نہیں ہے تو پھر تسبیح پڑھو تو روزے رکھو شادی نہ کرو کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو بھئی اوپای دھکے کھاوے اگر تم اتنا نہیں کر سکتے ہو تو پھر بھا مسیح تے چاہ جو اتقافی جو بھائی جو